اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو زور پڑھئے اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف ڈرائیف سے اسے مفت میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کو زور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو زور دبائیں اگر آپ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور میرے شو میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب کے چینل کے میمبر بنیے Alright, میرے پیارے دوستو میں ہوں حریس سلطان ایک پاکستانی ملحد اچھا میں نے پہلے کبھی اسرا کسی مطلب لائنپ چینل پر کبھی خیلو بغیرہ نہیں کیے لیکن اس لئے ایک دو مہینے سے میں نے آپ کو خیلو کیا تو دو چار چیزیں میں نے آپ سے پہلی تھی جسنا آپ نے اتنا مقدمہ جو آپ کا ہے اگینسٹ اور ریلجنٹ وہ تو مجھے کافی حد تک سمجھ آ جاتا ہے چیزیں جو بندے کو ایسے بھی پہلے بھی نہیں سمجھا رہی ہوتا لیکن جو آپ کے جو آرگومنٹس ہیں جو مطلب کریشن کے اگینسٹ ہیں یا جو جسنا فرسٹ خوز والا جو آپ کا ایک ڈیبیٹ جاتی جو حمزہ لیباسی کے ساتھ تو وہ کوئی اس طرح کی آرگومنٹس ہیں مطلب وہ ہنڈر پرسنٹ بندے کو نا وہ ایتی اسمی بناتے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں اور حمزہ کے وقت میں اس کو اس طرح نہیں دیتا تھا جواب یہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ٹھیک ہے فس جاتے ہیں خدا پہلے آیا یا کائنات خود بخود ہوئی کیونکہ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی ہے پھر آپ کے جواب دینا پڑے گا خدا کو کس نے بنانے والا وہاں پہ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں خدا کو کوئی بنانے والا نہیں وہ ہمیشہ سے ہے تو ہم کہتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یونیورس خود بخود ہوئی ہے جس طرح کائنات میں اور چیزیں خود بخود ہوتی ہیں اسی طرح یونیورس خود بخود آپ اس کو نہیں مانتے جو مذہبی لوگ ہیں وہ نہیں مانتے چلے ٹھیک ہے مان دیا ہم مان لیا اس میں کہ اس میں آپ فس جاتے ہیں اگر آپ فس بھی گئے ہیں تو آپ فس گئے ہیں ایک جگہ پہ کہ میں خدا کو ثابت نہیں کر پا رہا اور میں یونیورس فرم نتنگ کو ثابت نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے تو میرے حساب سے اس کا جواب پھر ہم یہ دیکھیں پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے اگر ہم خدا کی انگل سے چلیں خدا کی انگل سے چلیں پھر ہم دیکھیں گے ہمیں پھر شاپنگ کرنے پڑے گی کہ اچھا اگر خدا ہے اسیوم کیا نا اگر خدا ہے تو وہ کونسا خدا ہے ہندووں کا خدا ہے یہودیوں کا خدا ہے مسلمانوں کا ہے اسائیوں کا ہے مسیحیوں کا یا نورسی کا دس ہزار خدا گزریں تاریخ میں اس سے پہلے کتنے گزریں وہ نہیں ہے میں پتا کوئی ایک لاکھ کے قریب خدا گزریں ہوں گے ان میں سے کونسا خدا کہ ہم وہاں سے اس جات پہ پہلے ہی ہم فسے ہوئے ہیں کلیئر کٹ جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ خدا ہے یا یونیورس فرم نتنگ ہے فسے ہوئے ہم ادھر سے ہم ایک دم جمپ مار کے آتے ہیں کہ جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں جونسا خدا ہمارا ہے وہی والا خدا ٹھیک ہے وہی کرسچن بھی آپ کو یہی کہے گا ڈیوڈ ورڈ کرسچن پریس آپ کو یہ کہیں گے نے وہ اللہ ان کا خدا ٹھیک ہے مول بھی آپ کو کہہ گا نہیں نہیں ہمارا اللہ میان ٹھیک ہے اور بہت سارے ہندو لوگ بھی آپ کو کہیں گے نہیں ہمارا ایشور ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب کونسی شاپنگ کی جائے تو اس کے اس کا سلوشن میرے نزدیک ہی ہے کہ پھر آپ ان کے ریلیجنز کو دیکھیں اور پڑھیں کہ ان کے اندر کیا خاص خاص باتیں اب میں تو ہرے ریلیجن کو میں نے نہیں پڑھا لیکن جتنوں کو اگر کرسچینٹی کو آپ دیکھیں وہ بھی نانسنس ہے چیزیں آرہے ہیں تین دن کی چھٹیاں منا کے جا رہے ہیں اوپر ریزریکشن کر رہے ہیں سیکریفائز کر رہے ہیں پڑھے آپ کو ورجن برت ہو رہی ہے بغیر سیکس کے بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کیا اوکے اور وہ جو اس میں بائبل کے جو ٹیچنگز ہیں it doesn't make any sense مجھے کوئی اتنی میں کوئی سپیشل چیز نہیں لگتی یہ وہ ہستی نہیں لگتی جس نے بگ بینک سے یونیورس بنائی ہوگی یا بلیک ہولز بنائے ہیں ان کے سولر سسٹمز بنائے ہیں اتنی واس یونیورس ہے ہم نہیں چوڑی اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سے آرہے یہ وہ نہیں لگتا مجھے کہ وہ کہہ رہا کہ اچھا آج میں یہ پھوک مارتا ہوں ایک عورت میں سے بغیر سیکس کے بچہ پیدا کرتا ہوں شو آن ارث چال رہا ہے اتنی لمبی ہنڈرڈ ان سکسٹی فائیو نیلی ہنڈرڈ ان ففٹی ملین ایر جوریسک پارک کی موویاں چال رہی ہیں نیچر میں اور اگدم سے پھر پروفٹس آ رہے ہیں اور وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کتنی شادیاں کر دی ہیں تو پھر اس کو بھی جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ والا خدا ہو سکتا پھر سوال آ جاتا ہے پھر ہم چلے جاتے ہیں اریجنل پوائنٹ پہ کہ اگر کیونکہ ہم نے ٹیہ تو نہیں کیا کہ خدا ہے یونیورس فرم نتنگ ہے کیا ان میں سے اس پہ تو فسے میں تو پھر اگر وہ خدا ہے بھی فرض کیا اگر کوئی خدا ہے بھی تو وہ یہ والا خدا نہیں ہے اور اگر یہ والا خدا نہیں ہے جو انسانوں نے سوچا ہے تو پھر وہ کون سا خدا ہے پھر وہ آ جاتا ہے آئنسٹین والا خدا دیسٹک گارڈ آ جاتا ہے سپینوزا کا گارڈ آ جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی خوبصورتی ہے شاید پیسے نے بنایا نہیں بنایا لیکن وہ ہماری زندگیوں میں اس خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس نے یونیورس بنا دیا بس بنا دیا چل رہی ہے بارش ہوتی ہے پریسپٹیشن ہوتی ہے بارش ہوتی ہے ایکٹرونکس پلیٹ ٹکراتی ہیں زلزلے آتے ہیں لوگ پیدا ہوتے ہیں سیکس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے شیر چیتے کو مار دیتا ہے چیتہ ہرن کو مار دیتا ہے یہ کام چل رہا ہے لیکن اس پر خدا کا عمل دخل نہیں ہے تو اس لئے میں کہتے ہیں وہ خدا اگر خدا ہے پہلے تو ہم فسے میں پھر وہی پہ بات آگئے ہیں فسے میں خدا ہے یا نہیں ہے یونیورس بنا ناثنگ ہے یا نہیں ہے لیکن اگر خدا ہے تو وہ والا خدا زیادہ ممکن ہے بجائے اس کے جو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری جو کتابیں آ رہی ہیں جن کے در ہمیں تو بچکانہ واقعی لگ رہی تو یہ میرا اس کے اوپر اوبرال سلوشن ہے لیکن ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ایک ایموشنل آرگومنٹ آ جاتا ہے لوگوں کا اگر کوئی کہے نا نہیں یا چبلیں مار رہا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو بھرپور حق ہے یہ سوچنے کا اور کسی نے بندوق آپ کے سر پہ نہیں رکھی کہ چھوڑ دا اسلام یہ چائنا والی پولیسی نہیں ہے ہماری لیکن یہ بات ہے یہ ہو رہی ہے یہ خیالات ہیں یہ نظریات ہیں یہ شیئر کیے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں بہت سارے انہوں کو نہیں کرتے یہی ہے دنیا کا نام اچھا آپ نے جس طرح بھی یہ بات کی تو مجھے جس طرح آپ نے کہا رہا ہے کہ جو میں ریلیجن کی تو میں بات نہیں کہا رہا جتنے آرگومنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سننے ہوئے ہیں وہ سکور ہیچنس کو بھی میں نے سنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم جنس طرح جمپ مار کے جتنے بھی تھیسٹ ہیں یا جو بھی مطلب کریٹر کے اوپر جو بلیف کرنے والے لوگ ہیں وہ جمپ مار کے چل جاتے ہیں کہ بھی کوئی نوکوی کریٹر ہے نہیں نہیں اپنے خدا کریٹر کے جمپ کی بات کہہ رہا ہے بھسنے کے بعد جمپ مار کے آتے ہیں کہ ہمارا والا خدا ٹھیک ہے بالکل تو پھر میرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر تو مطلب زیادہ بیٹر جو سٹینس ہو یہی ہوگا کہ بھئی مطلب we don't know جو اگناسٹک والا سٹینس ہو زیادہ بیتر ہے بجائیے کہ آپ ایسیزم والا آپ نے سٹینڈ لیا نہیں لیکن یہاں پہ بھی ٹیکنکل پرابلم ہے اگناسٹک جو ہے ہمیں نہیں پتا اس ٹینس سے کیا ہوگا آپ اس سے یہی ہوگا وہ جو اگناسٹک جو ہوگا اس نے بھی سارے خداوں مذہبی خداوں کے خدا کو تو رد کر دیا اصل جو مزہ ہے جو سیکسی کام ہے وہ تو جو انسانوں کے بنائے ہوئے یا جو مذاہب ہیں ان میں ہیں کہ یہ کام کرو کہ شراب پی ہو کہ مار پڑے گی سیکس کرو کہ سنگساری ہو سکتی ہے جیل ہو سکتی ہے چوری کر ہاتھ کر اصل جو مزہ والا جو بزنس ہینڈ ہے وہ تو مذاہب والا خدا میں ہے اب اگر جو دوسرا یہ جو اکیڈیمک خدا ہے کہ ہے یا نہیں ہے اس سے آپ کی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس لئے بہت سارے لوگ اپنے آپ کا اگناسٹک ایتیس کہتے ہیں میرے حساب سے یہ ٹرمز جو ہیں بلکل ان کا کوئی معنی نہیں ہے تو جو اگناسٹک جو ہے جو آپ نے کہا کہ جو جو ریزنوبل چیز ہوگی اپنے آپ کو اگناسٹک کہنا ہوگا تو وہ جو اگناسٹک ہے وہ بھی جو ایک تریقی کا ایتیسٹ ہی ہے وہ کوئی اپنی زندگی اس نے سارے مذاہب کو رد کر دیا ایتیسٹ نے بھی سارے مذاہب کو رد کر دیا اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم فرض جاتے ہیں میں مان لیتا کہ خدا ہے یا نہیں ہم اس پہ نہیں اس کا کچھ solution نہیں دے پا رہے تو میں بھی مجھے بھی آپ کہہ دیں آپ اگناسٹک میں تو کہتا ہوں ہم بہت سارے لوگ جتنے لوگ ہیں سارے اپنے آپ کو اگناسٹک ایتیس کہتے ہیں دوکنز اپنے آپ کو اگناسٹک ایتیس کہتا ہے تو یہ ایک 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 بات ہے اس کا یہ بالکل irrelevant ہے اس لئے کوئی بھی کہہ کہ ہا نہیں وہ والا جو خدا جس کے اوپر وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو اس کے تو پاد مارنے والی حدیثوں سے لے کے اللہ تو وہ سارے اپنے آرگومنٹ سنے تو وہ تو پھر کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس آپ مجھے میں کہہ دیں تو میں اگناسٹک ہوں یہ ایک irrelevant سی academic سا title ہے جو جس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی in the world اس دنیا میں جس دنیا میں کوئی تو ہم پرستی نہیں ہوگی جیسے آج کل کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں نون ایسٹرولجر ہوں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نون ہومیوپیت ہوں کیونکہ موسٹلی لوگ نہیں ہیں اس لیے اس کی ریلیونسی کوئی نہیں ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریان یا پی پیال پر زور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بنجھا سکوں